بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو جس طرح تمام لوگوں کو تمام شہریوں کے پروٹیکشن کی ضرورت ہے اسی طرح ہمارے اداروں کو بالخصوص پولیس کو یعنی ہماری تمام جو لارن فورسپنڈ ایجنسیز ہیں تمام اداریں ہیں انہیں بھی اپنے اندر افاظت کی ضرورت ہیں کہ وہ بھی اپنے لوگوں سے محفوظ رہیں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ جو پشاور کے علاقہ ہے جی تھانہ شاہ پر کا ایریہ ہے جو گاؤں ہیں اس کا نام ہے جی دوران پر اور اس علاقے میں ایک بہت ہی ظلمانہ اور صفقانہ واقعہ پیش آیا ہے جس کے مطابق جو کرنٹینہ سنٹر تھا جہاں پہ کوویڈ نینٹین کے جو پیشنٹ ہیں انہیں کورنٹین کیا گیا تھا اور وہاں پہ جو پیرہ دے رہے تھے جو ڈیوٹی دے رہے تھے پولیس الکار وہاں پہ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ رنما ہوا ہے کہ معمولی تقرار پہ آپس میں تقرار ہوا ہے الکاروں کا اس میں معمولی تقرار پہ ایک پولیس کی نوجوان نے ایک اپنے سینئر افسر کو مورت کے گارڈ اتار دیا اور سرکاری اسٹے سے افسوس کی بات یہ ہے کہ دوستو وہاں پہ سرکاری اسٹہ جو اس کے پاس موجود تھا اسی گن سے اسی پسٹل سے اس نے اپنے سینئر پہ فائر کیے جسے وہ موت کے گارڈ اتار دیا گیا اس کو اور یہ بہت بڑا ایک ظالمانہ واقعہ ہے جس پہ ہمارے پوری پولیس میں جو ہماری پولیس ہے کے پی کی اس پولیس میں پوری کھلپولی مچی ہوئی ہے کہ ایک الکار نے الکار کو سینئر الکار کو قتل کر دیا تو برحل یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شخص نفسیاتی مریض تھا تو کیا اگر وہ نفسیاتی مریض تھا تو کیا ایسے نفسیاتی مریضوں کا علاج کوئی نہیں ہوتا یا کیا ایسے نفسیاتی مریضوں کا چیک اپ ہوگے تو یہ ڈکلئر نہیں کہا جاتا کہ کوئی شخص نفسیاتی مریض ہے تو وہ کیا ڈیوٹی کے قابل ہے بھی یا نہیں اگر وہ ڈیوٹی کے قابل نہیں تھا تو اسے کیوں وہاں پہ تائینات کیا گیا کیوں اسے ڈیوٹی لی گئی اگر ایسا کوئی پیشنٹ ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں یہ آپ دیکھیں کیا وہ میک میں کے اندر کام کرنے کے قابل ہے اگر کابل نہیں ہے تو اسے میک میں سے فارق کیا جائے اسے سروس سے فارق کیا جائے وہ کوئی اور کام کرے وہاں پہ لوگوں کو اس طرح کے خطرات سے دوچار نہ کرے تو برحل ہماری اعلیٰ قوام کو اس پہ ایسا میکنزم سیٹ کرنا ہوگا کہ تاکہ جتنے بھی میک میں جاتے ہیں خواہ پولیس ہے خواہ وہ ایلتھ ہے ایڈوکیشن ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے تو میک میں پولیس تو بالکل ایک اصلاح ادارہ ہے وہاں پہ تو لوگوں کی افاظت کی بات ہے وہاں پہ تو جو اصلاح انہیں دیا جاتا ہے وہ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے وہ سیکیورٹی کے لیے دیا جاتا ہے نہ کہ وہ اپنے ایلکاروں کو جو انرجی قتل کرنے کے لیے تو برحل یہ ایک بہت ہی بیانک واقعہ تھا جس پہ پوری ہمارے جو کے پی کی پولیس ہے اس میں ایک بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور اس کے لئے پورے پاکستان کی جو پولیس ہے جتے ہیں ہمارے ادارے ہیں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں خاص کا جو ہماری فورسز ہیں ہماری آرمی ہے ہماری پولیس ہے ہمارا جو میکمہ جنگلات کی جو فورس ہے اس کے علاوہ ہماری دیگر جو نیوی ہے پاکستان نیوی ہے تو اگر اس طرح کی قتل ہونے شروع ہوگے اس طرح کے ایلکاروں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا تو یہ تو بہت ہی خطرناکت تک چلی جائے گی بات تو اس لیے ہماری گورنمنٹ کو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو تمام اداروں کو مل کے یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح کی سے کنٹرول کیے جائے کیا کوئی ایسا میکنزم نہ بنائے جائے کہ جس سے ایسے نفسیاتی مریض جو اس طرح کے جذباتی لوگ ہیں انہیں روکا جا سکے یا انہیں وہاں سے ڈیوٹی اٹھا کے کسی دیگر جگہ پر لگائی جا سکے یا پھر خدا خواستہ ان کے پاس جو اصلہ ہے جس سے وہ کھیر رہے ہیں جس سے وہ اتنے خطرناک جو ایشیوز جو کر رہے ہیں تو کیا اس اصلے کو واپس نہ لیے جائے تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک ایسا ریگولر ایک میکنزم ہمیشہ کے لیے سیٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے ادارے اس طرح کے خطرناک لوگوں سے محفوظ لے سکے